اسلام علیکم یوورز ویلکم ٹو می یوٹیب چینل امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے کچھ بچے ہوئے لیسے سے میں بی بی ڈریس ڈیزائن کروں گی چلے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے بیک کا پیس لیا ہے اس کی چوڑائی ہے سات انچ لمبائی ہے تھارہ انچ اب فرنٹ کا پیس ہے فرنٹ کا پیس ہم نے تین پٹیوں میں لیا ہے جس کی دو پٹی میں نے گٹنگ کیے چوڑائی ہے دین انچ اور لمبائی رکھیں گے ہم اٹھارہ انچ تین انچ چوڑائی اور اٹھارہ انچ کی لمبائی کی دو پٹیاں نکال لیں گے اور سات انچ چوڑائی اور اٹھارہ انچ لمبائی کی ایک پٹی اب اس طرح سے دو پتلی والی پٹیوں کو سائٹ میں جوائن کر دیں گے گیوائی لیس کے ساتھ دونوں سائٹوں پر اسی طرح کریں گے یہ دیکھیں میں نے اٹھائچ کر دیئے اب فرنٹ پیس پہ فولڈ کریں گے اور کٹنگ کر لیں گے 5 انچ شولڈر چینج آر مول چینج فٹنگ 5 انچ پہ نشان لگائیں گے چاک کا اب اسی کٹنگ کر لیں گے دونوں پیس پہ کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے دونوں پیس پہ کٹنگ کر لیں گے اب اس طرح بکرم پہ چینج لنبائی ایک انچ وڑائی کی پٹی کٹنگ کر لیں گے اور اسے کپڑے پہ پیسٹ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے پیسٹ کر لیں گے اب یہ ہوئی لیس اس طرح سے اس پٹی پہ لگا لیں گے یہ دیکھیں میں نے ریڈی کر لیں گے اب فرنٹ کا پیس لیں گے دو انچ گلے کی کہہ رہے گا نشان لگائیں گے اور اس طرح سے پٹی رکھ کر اٹیچ کر لیں گے دیکھیں میں نے سلائے لگا لیے اب فول کریں گے گلے کی نشان لگائیں گے گلے کی کٹنگ کر لیں گے اب بیک کا پیس لیں گے بیک گلے کی بھی کٹنگ کر لیں گے ایک انچ گیر آئی ڈیر نش بٹن کے لیے کٹ لگا دیں گے اب اس طرح سے ہم دونوں پیس کو رکھ کے شولڈر اٹیچ کر لیں گے اور گلہ کو کمپلیٹ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے شولڈر اٹیچ ہے گلہ بنا لیے اب دونوں سلیلز جوائن کریں گے سلیلز ہی کٹنگ کرتے ہیں 10 انچ لمبائی 7 انچ وڑائی سٹیس کا شیپ دے دیں گے اور کٹنگ کر لیں گے کٹ لگا لیں گے سینٹر کا اس تین کی فٹنگ چارنج اب اس طرح سے کٹنگ کر لیں گے اب اس طرح سے سلیلز کو اٹیچ کر لیں گے کمیس پہ یہ دیکھیں میں اٹیچ کر لیا اور اس میں لیس لگا لیا سائٹ کیسے لائے لیں گے چارک کمپلیٹ کریں گے اور یہ لیس کا پیس اس میں اٹیچ کر لیں گے دامن میں ہمارا آج کا ڈیزائن بن کے ریڈی ہو گئے یہ ڈیزائن ایک سے دو سال کی بچی کے لیے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کریں مزید ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ